یہاں پہ مجھے سیوک نظر آئی ہے بہت ہی پیارا کلر ہے پتہ نہیں کس بھائی کی ہے لیکن بہت ہی پیارا کلر ہے اور کلر کو دیکھ کے میں ادھر آئے ہوں بہت زیادہ کیمپرڈ ہوئی نہیں ہے تو چلانے میں کوئی مسئلہ نہیں نہیں مدھئی کی چیز ایناؤنس کرنے لگوں شاید پارک ویل کا میلہ ہے تم اپنی گاڑی بیچینے کے لئے وہاں پہچاؤں گا کر رات وہاں کافی مصروف تھا جس کی وجہ سے میں گاڑی بھی کپڑا نہیں ڈال پایا اور صاف کر کے میں ہمیشہ کپڑا ڈالتا ہوں اور کپڑا تارنے کے بعد بھی صاف رکھتا ہوں تو یہ صرف ایک رات کے کام چیک کریں کتنی ڈسٹ آ چکی اور بیسے بھی گاڑی واش کروانی تھی اور کیونکہ ساری گاڑی گندی بھی بھی ہے تو ابھی ساتھ ہی رہی گا چلتے ہیں حسنان کو جمعید کرتے ہیں سب خیرس ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کر رہے ہیں کافی مزے کی نکلے بھی ہے سلدیاں شروع ہو گئی ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہیں ابھی تک موٹے کپڑے نہیں پہننا شروع کیے بس آپ لی بھی پہن گی پھر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں آپ کو کچھ نئی چیزیں نئی چیز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ رہے گا بھی پہلے گاڑی واش کروانے چلتے ہیں گاڑی واش کروانے کے بعد جو بھی ٹائم ہمارے پر بچتا ہے تو آپ کو اچھے سے اچھا ہے کونٹینٹ آج بکھاتے ہیں ساتھ رہے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ گاڑی تیار کرواتے ہو یا تو پھر آپ گاڑی کی کیر بوت کرتے ہیں تب آپ تھوڑے سے ہو جائے تھے سائیکو ٹھیک ہے نا سائیکو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی گاڑی چمکتی نظر آنی چاہیے گاڑی بھی کوئی سکریک نہ ڈال دے گاڑی بھی کوئی گندے آدھ نہ لگا دے اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کوئی چلتا پھرتا پھرتا ہاتھ لگا دے اور آپ دیکھ لو آپ کو بات چکے گی آپ نے بیسی کر دینی اس کی جو کہ ایک غلط چیز ہے اب اس میں کیا کرنا چاہیے کہ گاڑی کو نا اتنا کیر سے نا یوز کریں کیونکہ یہ دنیا میں ہی رہجنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے میں تو ہر کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی چیز کرو استعمال آپ کی ایج گھٹی جار یہ چیز دوبارہ بن جائے گی یا چیز اپ ڈیٹ بھی ہو جائے گی تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کا نا فل یوز لو اس کا فل یوٹیلائز کرو اس کو جس طرح مطلب کہ پاکستانی ایک بڑا لوجک ہے کہ یہاں پہ ہونڈا ونٹو فائف خریدتے ہیں نا تو اس کا ٹینکی ٹاپے چینج کروا لیتے ہیں پندہ سو تین زار پہلے ٹینکی ٹاپے لگوا لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ان دی اینڈ اب میرا کزن تھا ایک اس نے ونٹو فائف لیا اس نے جا کے ٹینکی ٹاپے چینج کروا لیتے ہیں اب ٹینکی ٹاپے چینج کرانے کے بعد نا کوئی ایک سال بعد اس کا مورسائکل ہو گیا گار کے باہر سی چوری اب ٹینکی ٹاپے رہ گئے تو میرا دوسرا کزن بڑا شکلی تھا اس نے کہا بھائی جان ہوں تیرے کوئل ٹینکی ٹاپے پہن ہے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو چیز پہ خرچہ آپ نے کی ہے جتنے کبھی آپ نے بائک گاڑی لی ہے آپ اس کو فل یوز نہیں کرو گے ٹھیک ہے نا کپڑے دال کے لکھو گے بس آجی بس نہیں بس نہیں چیز چلانی نہیں ہے اسرانی کرنا کرنی ہے کیر اچھی کیر اچھی چیز ہے ٹھیک ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس کو چوم چوم کے رکھو دیکھو بات بتا گیا چیز نے روڑ پہ چلنا ہے اور اللہ نہ کرے کبھی ایسی عفت آئے کھڑی کھڑی گاڑی پہ بھی نہ کبھی درخ گر گیا سنا ہوگا آپ نے کبھی کوئی آ کے مار گیا تو یہ اس طرح کے سین بھی ہو جاتے ہیں تو میں ہمیشہ سے کھوں گا کہ یہ چیز آپ نہ کیریوں رکھیں یہ دیکھیں بزرگ کتنا اچھا کام کرے گا دسٹ نہ اڑے تو پانی روڑ پہ پھینک رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے لگا تھا راشنی ہوگا لیکن سروس سٹیشن تو فل بھراب ہے انجن بھی واش کرواؤں گا آج یہ ویڈیو میں کتا چمکنا نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے رہ سون ہے انجن پہ بھی مار دینا پاکستان کے نے کنسپٹ بہت خراب ہو چکا ہے میں آپ کو سارے بات سمجھاتا ہوں جس طرح کہ ابھی آپ برگر بوائز دیکھ لیں وہ سب سے پہلے آپ کو کہیں گے بھائی آپ نے کرنی گاڑی ڈراؤپ برگر بوائز کا کہنے مقصد یہ ہے کہ ان کو صرف یہی چیز سے برین واش کیا گیا کہ گاڑی ڈراؤپ کریں گے تو اچھی لگے گی یا تو آپ اس کے اندر ایگزاوس لگائیں گے تب ہی گاڑی اچھی لگی ایسا نہیں ہے بھائی آپ کی ریسٹوریشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے زیرو سے گاڑی کو کسا ہیرو کر دیئے وہ چیز آپ نے دکھانی ہے اب یہ جو ایگزاوس ہو گیا یہ گاڑی ڈراؤپ کرنا ریم لگانا یہ لٹنٹ کر دینا ساؤنڈ سسٹم لگانا یہ ایڈیشنل چیز ہیں یہ آپ اپنی شوک سے پورا کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہ ایڈیشنل پارٹ ہیں یہ آپ بعد میں جتنا مرضی کریں لیکن ایک آپ نے گاڑی کو ریسٹور کر کے مطلب کہ کس طرح اس گاڑی کو مطلب کہ اینگل پر لے آئے ہیں تو وہ چیز سب سے بڑی معنی رکھتی تھی تو یہ آپ کے سامنے ہیں چوٹی ایگزیمپل ہے یہ چیز جیسے میں نے آپ لوگوں کو پکچر دکھائی تھی کافی حد تک میں نے کافی حد تک میں نے وہ سیم ٹو سیم نہیں کیا لیکن کافی حد تک اس طرح کی میں نے بنا دی یہ ایک ہوتا ہے کونسپٹ کہ آپ بھی میں نے ایک چیز اس طرح بنانی ہے مرسیڈیز جیسا انٹیریئر بنانا ہے تو میں نے کوشش پوری رکھی اور آپ لوگ ہیڈریس کا پوچھتے ہیں میں نے خود ہیڈریس بتا رہے ہیں ہیڈریس سے نا ہم گاڑی تھوڑی تنگ تنگ لگتی ہے اس میں ذرا کھلی کھلی گاڑی لگ رہی ہے یہ چیز ہے اور باقی آپ کے سامنے ہیں اور وہ دیکھیں پانی اندر چلا گیا یہاں سے گاڑی واش کرواتے ہوئے علی بھائی ملے میں علی بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں شکر اللہ جی یہ ہمارے سبسکائبر ہیں تو بتائیں جی یہ کافی زیادہ کیمبر نہیں کر دی آپ نے پیچھے سے باہر بھی آٹو شو وغیرہ آئے تھے پہلے کافی کام کروائی تھی تو اس پر بھوڑی زیادہ کروائی جا بہت زیادہ کیمبر نہیں ہے تو چلانے میں کوئی مسئلہ نہیں نہیں چلتی ہے ڈیلی ڈریون پہ ہے ساہی ساہی رم اچھے دالیں یہ پورٹین انچ ہے چھیک ہے سیون جے جے اس گاڑی میں سیون جے جے دال دی اور کے چینجز کیے بس یہ کٹس ہوگا رہا بھائی 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 پھرنٹ ہی کامیر ہے لیکن خانم کام کروائی چھیک کریسٹل لائٹس ہیں بھائی پہ ٹھیک ہے پاکی ابا روز تکنگ ہوگا ہے تیسی ایکزاست ہے اچھا کیابر ہے یا سادی یہ اچھے ساست ہے کیونکہ وہ لاوڈ ہے اور اندر سے اندر سے بس یہ ہے کہ انٹیریر بہت ہی رہانہ ہے اب ایتنا خاص ہی رہا ہے کم اندر جو ہے اس کے پولا سارم ہے انٹیریر پیس کے فوکس ٹھیک ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ کا آئی ہے خیر ہنڈر پرسنٹ لے گے کہ سلامباد میں چلاتے آگے آپ کو پتہ ہے ہاں پولیس رو گیا 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 ہاں پولیس نے بچ کیا ہے یہ چیک کریں یا کتنا مزے کا سین ہے پانی پھل ٹھہرا بہر صحیح ہو گئے چلیں یا زبادہ سمارشاللہ بہت اچھی کاری تیار کی ہمیں ملے نہیں تو کہاں پہ ملتے نہیں آرہا ایسی کمسی بات ہے ٹھیک اچھا اس میں وہ بھی کٹ لگی ہی وہ جو ایکسٹینڈ یہ میں نے سپیسر لگوایا سپیسر ٹھیک ہے یہ اگلی بھی کسٹل کروائی ہے میں نے اشارے والی لائٹس جوائی ہے کیونکہ میں نے بیکس پہ کومبو دینا تھا کمپلیٹ اس کا اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے چلیں معاشرہ بہت اچھا ہمائی ساری تینکیو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ مجھے سیوک نظر آئی ہے بہت ہی پیارا کلر ہے پتہ نہیں کس بھائی کی ہے لیکن بہت ہی پیارا کلر ہے اور کلر کو دیکھ کے میں ادھر آئے ہوں بہت ہی لا جواب فرنٹ دی خاتوں میں اس کا جس بھائی کی بھی ہے بھائی ویری نائس کلر سیلیکشن اور بہت ہی پیارا لگ رہا اس کے پر لا جواب میری گاڑی ہوگی ہے جی ساری صاف لیسٹر بھی مار دی ہے اب ہم نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ خوبصورت ویری خوبصورت اچھا بوائل ابھی ہم نکل چکے ہیں میں آپ کو سمپل بھی بات بتاتا ہوں سمپل تا پندہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے میرا کوئی بھی کونسپٹ نہیں ہے کہ آپ بھی میں برگر بوائز کہہ رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہم چلا رہے ہیں ہمیں لوگوں کو گائیڈ اس طرح کا کرنا چاہیے جو کہ بہترین ہو ٹھیک ہے ابھی بات بتا گیا زیادہ تر یوٹیوب پہ یہ چیز دکھائی کی ہے کہ گاڑی جیٹ راپ کر دو تو گاڑی موڈیفائیڈ ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے اس کو موڈیفیکیشن نہیں کہتے یہ صرف ایک گاڑی کے اندر ایڈیشنل ہے آپ نے ایک پارٹ لگایا ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے اس کے اندر ایک ایڈیشن ایڈ کی ہے ریسٹوریشن موڈیفیکیشن آبارال ہوتی ہیں جو کہ گورے کرتے ہیں میں نے ان کی کاپی کرنے کی کوشش کی کی میں نے اس گاڑی کو پکڑا میں نے اس گاڑی کو пورا کھول دیا میں نے اس پوری گاڑی کو دوبارہ ریسٹور کی ہے ریسٹور کے اندر ہر چیز برینڈ نیوک کرنے کی کوشش کی تھے کی کہ بمپر زنگ سے بھرے تھے اس کو کروم کر کے دکھایا ریسٹور کر کے دکھایا گیا پینٹ کہیں کہیں سے وہ دکھایا جہاں جہاں سے باڈی جلی تھی وہ ساکلیر کر کے دکھائی تو مطلب گئے اس لیے پورا ایک سال لگ گیا کوئی تیس چالیس ویڈیو بن گئی جس میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ قلعہ کیا خاص طور پر برگر وائز کی ابھی تک تیار نہیں ہوتا یہ نا کہ لہور میں جساں گاڑیاں بھی آپ دیکھنے کے مینے کے اندر وہ پوری گاڑی تیار کر دیتے ہیں پینٹ وغیرہ کر کے کیونکہ انہوں نے صرف پینٹ جوب پہ کام کیے باقی بمپر کےٹ لائرم ڈالا گاڑی کی شکل نکل ہے جو لائٹیں ڈال دیں پاس ٹھیک ہے اس میں اصل چیز ہوئی ہے گاڑی کی فلڈ فلج ریسٹوریشن ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہم مارے پاکستان میں کبھی نہیں سمجھ پائیں گے ابھی بھی مجھے گورو کے میسج آتے ہیں کال آتی کہتے ہیں بھائی آپ نے کمال کر دی ہے کمال یہ بھی گاڑی دلوا کے ہیں ٹائروں کا آل دیکھیں فٹ لگ رہے ہیں ایسے اصل میں میں وہاں میں فرش بان رہا تھا کسی گھر کا اس کا چونہ بہر آیا تھا اس سے ٹائر نر وائٹ ہو گئے ہیں بھائی تو امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی گئی اور ہم مزید کی چیز ناؤنس کرنے لگوں شاید پارک ویل کا میلا ہے تم اپنی گاڑی بیچنے کے لئے وہاں پہ جاؤں گا اگر آپ لوگوں نے آنا ہے گاڑی دیکھنی ہے تم اس سے ملنے نا اب جس ڈیٹ کو بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گا باقی آپ لوگوں پاک ویل کے پیج سے پتہ لگی جائے گا کہ اسلام عباد میں ملا کب ہے اسی ویکنڈ پہ ہے بس آپ سے ملیں گے اور دیکھتے ہیں گاڑی کے کیا ریٹ لگتا ہے اللہ حافظ